اس پی نے کواماؤں میں ہوئے ٹرپل مرڈر کا کیا خلاصہ ارتالیس بیگہ جمین کے لیے سسے نے کی تھی تین لوگوں کی ہتیا پردوئی اس پی امیت کمار گپتہ نے کیا ٹرپل مرڈر کا خلاصہ ارتالیس بیگہ جمین کے لیے ہتیا کے تین اروپی گرفتار آسرم کے بابا حریداز کی ارتالیس بیگہ جمین کے لیے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر سسے نے کی تھی تین لوگوں کی اینٹ سے کچل کر ہتیا بابا حریداز سسیا اور بیٹے کی اینٹ سے کچل کر کی گئی تھی ہتیا ساتھ بیگہ جمین بیچے جانے کی چرچہ کے بعد اپنے سالے ایک ان ساتھی کے ساتھ مل کر کی گئی تھی ہتیا ہتیا کا مکہ آروپی سسی رکشپال پاسی سالہ سنجے ساتھی راجی ہوا گرفتہ حریداز ہوا اس کے بیٹے کو سڑک حادثے میں مارنے کا بنایا گیا تھا پلان ہسٹری سیٹر آروپی رکشپال پہلے بھی پولیس مٹ بیڑ میں کیا گیا تھا گرفتار جیل سے چھوٹنے کے بعد سسی بن کر رہ رہا تھا بابا کے پاس دیر رات بابا سسیا بیٹے کے سونے کے بعد ہسٹری سیٹر سسی رکشپال نے بابا کے پیٹ میں چاکو گزیڑ کر اینٹ سے کچل کر ساتھیوں کے ساتھ مل کر کی ہتیا اس کے بعد بیٹے کی دردناک طریقے سے اینٹ سے کچل کر کی گئی ہتیا ٹھیک اسی طریقے سے سسیا کو بھی اتارا گیا موت کے گھاٹ پولیس نے لگ بھگ 38 گھنٹے میں کیا ہتیا کا کھلاسہ ایک آروپی ابھی بھی کیا جانا ہے گرفتار ہردوئی ایس پی آمیت کمار گپتہ نے دیر رات کیا ہتیا کا کھلاسہ اتر پردیش کے ہردوئی جلے میں پولیس نے منگلوار ایک ستمبر کو سادو سادوی اور سادو کے بیٹے کے ٹپل مرڈر کے معاملے کا کھلاسہ کرتے ہوئے سادو کے سسے اور اس کے دو ساتھیوں کو گرفتار کیا ہے آسرم بنا کر رہ رہے سادو اس کے پتر اور ایک سادوی کا شو اینٹ پتھروں سے کچلا ہوا انہی کے آسرم سے برامد ہوا تھا ٹپل مرڈر میں سادو سادوی اور اس کے پتر کی ہتیا کرنے کے بعد اس سنسنی کی ازواردات سے پورے علاقے میں دہشت فیل گئی تھی گھٹنا کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے ایڈی جی جون قانون بیوستہ نے بھی موقع کا نیرکشن کر کے پولیس کو اس پورے معاملے کے کھولنے کے نردش دیئے تھے پولیس نے خلاصہ کرتے ہوئے ہسٹری سیٹر سس سے اس کے سالے ایک دوست کو گرفتار کیا ہے اور جیل بھیجنے کی کاریوائی کی جا رہی ہے پچھل نیترت تو کرتے ہوئے ہردوی اس پی امیت کمار گپتا نے بتایا جیل بھیجنے کے ساتھ پہلے جیل میں رہا ہے اس کے ساتھ مل کر اس گھٹنا کو انجام دیا ہے راجیو نے اس میں پوری پلاننگ کی تھی رچھپال اور سنجے اور ایک ان ایوکتی تینوں مل کے جا کے ختیہ کیا تھے اس میں ان کو جو تینوں کے مرنے سے جو ان کے پاس اٹھالیس بھیجے کے آسپاس زمینے تھے وہ ان کے قبضہ کرنے کا پورا اداد تھا جس کے لیے انہوں نے اگست ماہ میں ہی ستر تاریب کو ایک وسیعت نامہ تیار کر کے دھوکے سے بابا سے اپنی وسیعت ان کے اپنے نام کرا لی تھی رچھپال میں اور یہ کانفیڈنس تھا کہ اس کے بعد اس کو بیچ کی یہ پیسہ آپس میں باٹھ کے کھا جائیں گے یا جمینے آپس میں باٹھ کے وطرت کر لیں اس مرکر آج اس خٹا کا انوڑکیا جا رہا ہے سر کیسے ہتیا کی پلاننگ کی گئی اور کیسے انجام دیا گیا اور آپ لوگ کیسے انہیں ہتیاں تک پہنچے آہ اس خٹا میں رکشپال کیونکہ ان کا سستہ تو وہ صبح گھٹنا میں گھٹا اسطل پر ہی ملا اور گھٹا اسطل پر ہی کافی گھبڑایا اتیادی تھا اور جب اس سے پوستاج کی گئی تو اس نے اور اس کی پتی کے بیانوں میں اس کے ساتھ ہی اس سے جب دھیرے دھیرے پوستاج کی گئی کئی ساری اور کڑیاں ملی سرولیانس کا بھی سہیوگ لیا گیا لوکل جو وہاں پہ جتنے بھی گاؤوالے تھے ان سے بھی بات کی گئی سو سے زیادہ وقتیوں سے اس میں الگ الگ طریقے سے پوستاج کوپنی طریقے سے کی گئی تب یہ گھٹنا کھل سکتے ہیں سر ایک بیٹی ویشیش کا نام سامنے آیا ہے اگر وہ اس گھٹنا میں جو ہے اپنا جوگلان دیتا تو شاید یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوتا کیا یہ پوڑا معاملہ ہے اور کیا اس کا روڑ رہاتا ہے چیزیں جو ہے بھگی دوتکتے ہیں دیکھیں اس میں گھٹنا رکشپال اس کے سہیوگی سنجائی وی کنی ویکتی جو کی وانشت ہم کر رہے ہیں ان تینوں کا ہاتھ ہے اور اس ویکتی کو ہم گرفتار کرنے میں جلد ہی سفل ہوں گے ہم اس کا نام امی میڈیا کو گوپ نیتا کی وجہ سے نہیں دے پا رہے ہیں موسیقی